گندم کے نقصان دے کیڑے، پرندے، چوہے اور ان کا انصداد آرمی وم لشکری سنڈی اس کی سنڈی عام طور پر پتوں اور سٹوں پر پائی جاتی ہے اور جسم پر دھاریاں ہوتی ہیں کیونکہ لشکر کی صورت میں چلتی ہوئی ایک کھیت سے دوسرے کھیت کی طرف پیلگار کرتی ہے اس لیے اس کو لشکری سنڈی کہا جاتا ہے یہ کیڑا بعض علاقوں میں کبھی کبار وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے گندم کے پتوں اور سٹوں کو نقصان پنچاتا ہے انصداد حملہ شدہ کھیت کی گرد کھائیاں کھو دیں اور ان میں پانی چھوڑ دیں تاکہ رینگٹی ہوئی سنڈیاں ان میں گر کر مر جائیں اور ان کو مٹی میں دبا دیں حملہ شدہ کھیت کی گرد سپارش کردہ زہر کا دوڑا کریں تاکہ سنڈیاں دوسرے کھیتوں پر حملہ آور نہ ہو سکیں کیمیکل کنٹرول پینکیپ ایم ٹو ٹو ٹری پی ٹی پرڈیکٹ پر اکر استعمال کریں اس کے علاوہ بیسیلیس تھرنچینسیس پی ٹی پرڈیکٹ کو بھی اس کیڑے کے لاروک کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی